نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انڈیا آپ کے ساتھ میں ہوں ابشیک بڑے خبر آج کی آپ کو بتا دیں راجستان میں نامانکن داخل کرنے کا آج انتیم دن مکہ منتری اشک گہلوت اپنا نامانکن داخل کریں گے سردار پورا ویدھان سبھا سیٹ سے اپنا پرچہ آج داخل کریں گے مکہ منتری اشک گہلوت نامانکن کے بعد جن سبھا کو سمبودھت کریں گے کانگریس کے ریشتر دھیکش ملک ارجن کھڑگے بھی اس دوران ان کے ساتھ ہوں گے راجستان میں ویدھان سبھا چناؤ کو لے کر پچیس نومبر کو متدان ہونا ہے سبھی راجلتک پاٹی ہیں اپنے پرتیاشیوں کے چین کو لے کر منتھن بھی کر رہی ہیں اور کانگریس نے تو اپنے ایک سو ننیانوے امیدواروں کے ناموں کا اعلان بھی کر دیا ہے ایک سیٹ اپنے صحیحیوگی پاٹی کے لیے کانگریس نے چھوڑا ہے بھرتپور کی سیٹ اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ سردار پورا ویدھان سبھا سیٹ سے آج نامانکن داخل کریں گے مکہ منتری اشک گہلوت تو آپ کو بتا دیں کہ جودپور زلے کی انترگت یہ ویدھان سبھا سیٹ آتی ہے جہاں سے ورطمان میں ویدھائک بھی ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ آج وہ اپنا نامانکن پتر داخل کرنے والے ہیں ادھک جانکاری کے ساتھ سہی ہوگی دیپک ہمارے ساتھ جھوڑ رہے ہیں دیپک کیا جانکاری مکہ منتری اشک گہلوت آج نومینیشن فائل کرنے والے ہیں بلکل مکہ منتری اشک گہلوت آج نومینیشن فائل کرنے والے ہیں اب تک تین دلی امیدواروں کے نام پہلے سے نامانکن ہو چکے ہیں اور آج مکہ منتری اشک گہلوت نامانکن بھرنے والے ہیں اور سب سے خاص بات یہ رہے گی کہ مکہ منتری اشک گہلوت کے سہی ہوگ میں پارٹی کے راشتری جو ادھک شایم علیکارجن کھڑ گے وہ بھی ساتھ میں موجود رہیں گے پارٹی کے تمام نیتہ موجود رہیں گے اور کانگریس کے جتنے بھی کاری کرتا ہے وہ موجود رہیں گے کیونکہ مکہ منتری اشک گہلوت آج جو نامانکن کرنے جا رہے ہیں اور نامانکن کرنے کے بعد میں جند سبھا کو سمبودیت کریں گے تقریباً ساڑے بارہ وجہ کے بعد میں کیونکہ جو سمیں ہے گیارہ سے تین بجے کے بیچ میں نامانکن کیا جا سکے گا تو ساڑے بارہ وجہ کے آس پاس میں سبھا کو سمبودیت کریں گے اس کے بعد میں نامانکن بھرنے کا ابھی تک سامنے آ رہا ہے اور ورطمان تیتی کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس سیٹ سے مکہ منتری اشو گہلوت اب نامانکن بھرنے جا رہے ہیں کیونکہ کل ہی مکہ منتری اشو گہلوت جوتپور پہنچ گئے تھے اور اس کے بعد میں آج جو ہے کھڑگے ساپ بھی وہاں پہنچیں گے اور اس کے بعد میں آج جو ہے نامانکن بھرنے کے بعد میں جنسوا کو سمبودیت کیا جا سکے گا اور ساتھ طور پر ایک چیز جو سب سے مکھی اس میں نکل کر آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آج کا جو ماحول ہے اور آج کی بھیڑ ہے وہ تائے کرے گی کہ آنے والے سمیں میں جو چناؤں کا نتیجہ رہنے والا ہے اس سے ساف ہو جائے گا کہ مکہ منتری اشو گہلوت کے ہیتھ کے اندر یا پھر آنے والے سمیں کے اندر جو پچیس تاریخ کو جو چناؤں کے اوپر ووٹ لگنے کے بعد میں جو تین تاریخوں نتیجہ آئیں گے اس کے اندر آج کی بھیڑ سے آنکھ لن لگایا جا سکے گا اس کے لئے تمام پریاس بھی کی جا رہے ہیں وہ ورطمان کے اندر جو سپیٹی کو دیکھ کر باتچیت کی جائے تو یہیں ٹوک سے جو ہے یہ سیٹ کے معنی کو دیکھ کر یہ سمجھا سا سکے گا سردار پورا سیٹ سے جی ہاں سردار پورا سیٹ سے آج دو نام کو ڈاخل کیا جائے گا بلکل دیپاک ایک اور چیز مکہ منتری اشوگ گہلوت کے علابہ اور کنکن کے بارے میں جانکاری ہے جو آج اپنا نامانکن پتر داخل کر سکتے ہیں دیکھئے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج تو یہ سمجھئے کہ نامانکن کی بارڈ آنے والی ہے کیونکہ دیر رات کو سوچی جاری ہوئی کانگریس نے اپنے 21 پرتیارکشیوں کی سوچی جاری کی اور اس سے پہلے جو تین نام جو کانگریس کے بی جے پی کے اندر رہ گئے تھے ان کے بھی تینوں کی لس جاری کر دی گئی پدلاو کا ابھی سلسلہ جاری ہے ایک سیٹ کو لے کر لیکن جس حساب سے جو ستیتی اب دیکھی جا رہی ہے آج جو نردلی امیدوار ہوں گے ان کی سب سے زیادہ بارڈ آنے والی ہے وہیں تیسرا جو ہے رل پی راستی لوگتانترک پارٹی ہنمان بینیوال کی جو پارٹی ہے اس کے اندر سب سے نامانکن بھرے جائیں گے کیونکہ دیر رات کو تقریباً تین سے چار سوچیاں جاری کی گئی تھی پہلے تین سوچی جاری ہوئی اور اس کے بعد میں رات کو لگاتار تین سوچی جاری کی گئی تھی تو اسے ساپ ہو جاتا ہے کہ آج نامانکن کا دور ہے وہ دن بر رہنے والا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج جو نامانکن سے یہ تیہ ہو جائے گا کیونکہ ورطمان کے اندر جو سیٹے سامنے آ رہی ہے کئی سیٹوں کے اندر کئی اہم فیصلے لیے جا رہے ہیں اور سوچ سمجھ کر اس بار امیدوانوں کو میدان میں اتارا گیا ہے مکہ منتری اشوگ ہلوت جو آج جو سردارپورا سے نامانکن بڑھنے جا رہے ہیں جن سما کو سمبودیت کر کر اور بعد میں ایک میسیج جائے گا سیدھا کلیر کٹ میسیج جائے گا اس سے یہ ہو جائے گا کہ آنے والے سمیہ کے اندر سیٹ کا جو ہے نتیجہ کیا رہنے والا ہے جنر سی بات ہے کہ ڈائلوگ کے طور پر اور آنے والے سمیہ کے اندر یہ ٹریلر کئی مائنوں کے اندر کئی بدلاب دیکھنے کو ملیں گے اس کے اندر اس سے تیہ ہوگا کہ جو آج سردارپورا سے جو آج نامانکن داخل کرنے جا رہے ہیں اس کی نتیجے کیا رہنے والے ہیں اور آپ نے جو بات کی کہ اس سے نامانکن کے اندر جو آپ نامانکن بھرے جا رہے ہیں اس کے اندر کتنے لوگ نامانکن کریں گے تو اس کا کوئی آکڑا نہیں ہے کیونکہ جتنے بھی بکایا لوگ رہیں گے جتنے بھی جو پینٹنگ لوگ ہیں وہ ان کے پاس میں کیونکہ آج کا دن ہے کیونکہ چھے تاریخ آخری دیوس ہے آخری دن ہے اور آج کے بعد میں نامانکن نہیں بھرے جا سکیں گے پھر پچیس تاریخ کو جو ہے کیونکہ کئی منتریوں کے ٹکٹ کٹے ہیں کئی منتریوں کے ٹکٹ کٹے ہیں تو کیا وہ رکھ کریں گے دوسری پارٹی کا یا نردلی کے طور پر میدان میں اتریں گے تمام جانکاری کے لیے اب چلیے رکھ کر تینگلی خبر کی اور راجستان چناؤ سے ہی جڑی ایک بڑی جانکاری آپ کو دے دیں کانگریس کی ساتوی سوچی سامنے آئی جس میں اکیس امیدواروں کے نام شامل ہیں تو آپ کو بتا دیں کی اکیس امیدواروں کے نام اس لسٹ میں ہیں اور زہیدہ خان کو آخر کار شانتی دھاریوال کو ٹکٹ مل گیا ہے تو یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں اکیس امیدواروں کی یہ لسٹ اور اس لسٹ میں جو نام ہے شانتی دھاریوال کا اس نام کو لے کر کے بہت لمبے سمیت تک چرچہ چلی ہے اور آپ کو بتا دے کی واسندرہ راجے کے سامنے راملال چوہان کو میدان میں اتارا گیا ہے ٹکوٹا نورت سے شانتی دھاریوال کو آخر کار ٹکٹ مل گیا ہے اور دیکھئے آج سبھی نیتا اپنا اپنا نامنکن پتر بھی داخل کریں گے نومینیشن فائل کرنے کی آج آخری تاریخ ہے اور ایسے میں آج جتنے بھی کیانیڈیٹ میدان میں اترنے والے ہیں ان سبھی کو اپنا نامنکن پتر داخل کرنا ہے مکہ منتری احشو گہلوت بھی آج اپنا نومینیشن فائل کریں گے اور اکیس امیدواروں کی یہ لسٹ کل ملا کر 199 امیدوار کانگریس نے میدان میں اتر دی ہیں اور اسی بیچ آپ کو بتا دے کہ بی جے پی نے اپنی چھٹھی سوچی جاری کر دیا ہے اس سوچی میں تین امیدواروں کے نام شامل ہیں باری سے گرراج سنگھ ملنگا کو ٹکٹ دیا گیا ہے تو دیکھئے گرراج ملنگا جنہوں نے بی جے پی کا دامن حالی میں تھاما ہے انہیں باری سے میدان میں اتر دیا گیا ہے اس کے علاوہ بارمیر سے ویپک کڑواسرہ کو میدان میں اتر گیا ہے پچپدرہ سے ارون امرارام چودھری کو میدان میں اتر گیا ہے پچپدرہ سے ارون امرارام چودھری کو میدان میں اتر گیا ہے گہلوت نومینیشن فائل کرنے سے پہلے اپنی بہن کے گھر پہنچے ہیں اور یہ ایک طریقے سے رواز رہا ہے ہمیشہ اشوگ گہلوت اپنا نومینیشن جب فائل کرنے کے لیے نکلتے ہیں اس سے پہلے اپنے پریبار جنوں سے ملاقات کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ نومینیشن فائل کرتے ہیں مکہ منتری اشوگ گہلوت کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ تصویریں جو ہیں وہ جودپور سے سامنے آ رہی تھی جہاں مکہ منتری اشوگ گہلوت اپنی بہن کے گھر پہنچے ہیں اور آپ کو بتا دے کہ آج ہی وہ اپنا نامنکن پتر داخل کریں گے لیکن اسی بیچ دیکھیں بی جے پی کی جو لسٹ کی ہم بات کر رہے تھے اس میں گرراج ملنگا کا نام بہت اہم ہے باری ویدان سبھا سیٹ سے ملنگا کو میدان میں اتارا گیا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ امیدواروں کی لسٹ کی اگر بات کر لی جائے تو بی جے پی نے اپنے تین امیدواروں کے لسٹ جاری کر دی بار میر سے ڈیپک کڑوا سرہ کو میدان میں اتارا گیا ہے پچپدرہ سے امرارام چودری کو میدان میں بی جے پی نے اتارا ہے اسی بیچ ایک اور بڑی جانکاری آپ کو دے دیں ویب سائٹوں پر کیندر سرکار نے ایک بڑا ایکشن لیا ہے مہادیو ایپ سہت 22 ویب سائٹوں پر بین لگایا گیا ہے ایڈی نے انرود کیا تھا اور ایڈی کے انرود کے بعد اس ایپ کو پرتبندت کیا گیا ہے کیندر سرکار نے ویب سائٹوں پر کڑا ایکشن لیتے ہوئے ویباداسپد سٹے بازی ایپ مہادیو بک آن لائن سہت 22 سٹے بازی اور جوہ ایپس اور ویب سائٹوں پر پرتبند لگانے کے آدیش جاری کر دیئے دراصل ایڈی نے کیندر سرکار سے مہادیو ایپ سمیت کئی ایپ کو بند کرنے کے گزارش کی تھی جس کے بعد کیندر سرکار نے قریب 22 ایپ کو بین کر دیا ہے اس کارربائی کو کرنے کے بعد سنچار رجمندری راجیو چندرشیکر نے 36 گڑ سرکار پر نشانہ بھی ساتھا ہے موسیقی ایک اور بڑی جانگاری آپ کو دے دیں چناؤ سے پہلے آئی این ڈی آئی اے گٹ بندھن میں تقرار مجھے پردیش میں سپا کانگریس میں زبانی جنگ تیز ہو گئی ہے کانگریس سے ناراض دکھے ہیں اکھلیش یادو کانگریس کو دھوکھے باز اور چالو پارٹی بتایا ہے کانگریس کو ووٹ نہیں دینے تک کے لیے انہوں نے باگ کہہ دی ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس کو ووٹ نہیں دینا یہ بہت چالو ہے اکھلیش یادو کا یہ بیان سامنے آیا ہے اکھلیش کے بیان پر اجیرائے نے پلٹوار کیا ہے سماج بادی پارٹی کا مدی پردیش میں کوئی جنہ دھار نہیں ہے تو دیکھئے INDIA گٹھ بندھن جو مکہ وپکشی گٹھ بندھن کے طور پر آکار لے رہا تھا اور اس سے پہلے ہی اب ستھی یہ بن رہی ہے کہ صرف ہٹوول والی ستھی اس گٹھ بندھن کے نتاؤں کے بیچ دکھ رہی ہے اکھلیش یادو نے مدی پردیش میں زوردار حملہ کانگریس پر ہی بول دیا اور کانگریس کو دھوکے باز اور چالو پارٹی بتایا ہے جس کے بعد اتر پردیش میں کانگریس کے ادھیاکش اجائے رائی کا پلٹوار بھی آیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مدی پردیش میں تو سماجوادی پارٹی کا کوئی جنہ دھار ہی نہیں ہے اور جب ہمیں دھوکہ دے دیا تو تُم کہاں کے بنسل ہوا بنسل جی دکھیں ہیں کانگریس نے دھوکہ دے دیا ہمیں پہچانا ہی نہیں کانگریس کو بھی بوٹ مت دینا بہت چالو پارٹی ہے کانگریس کانگریس سابدان رہوگے کانی رہوگے میں تو پہلے بھی کہا تھا کہ مدی پردیش ان کا کوئی آدھار نہیں ہے ان کو نہیں لڑنا چاہیے تاج ان کے پردیش ہی بھاگ رہے ہیں آپ اٹھا کر دیکھو گے کبھی وہ بھاچپا کے ساتھ بھاگ جاتے ہیں کبھی وہ بھاچپا کے ساتھ چلا جاتا ہے تو نشطی طور سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو وہاں پر جو آدھار نہیں ہے ان کو وہاں پر پوری طریقے سے کانگریس پارٹی کا ساتھ دینا چاہیے اس سے پہلے بھیہار کے مکہ منتری نیتیش کمار نے کانگریس پر بڑا حملہ بولا تھا سی ایم نیتیش کمار نے کہا تھا کہ آئی این ڈی آئی اے گھٹ بندھن میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے کانگریس اپنے چنہ پرچار میں دیست ہے کانگریس پارٹی کو آگے پڑھانے کیا ہم لوگ سب یہ کام کر رہے تھے لیکن ابھی ان کو کوئی یہ سب چیز کی چھنٹا ہے نہیں ابھی توک لگے ہوئے ہے فانچ راجکت چناؤ اس لئے فانچ راجے کا چنہ ہوا ہوگا اس کا اپنے سب کو کلابے گیا جگروں کبھی کوئی ٹھتیا نہیں ہوئے کیوائی ایک آئین ڈی آئی اے تو دیکھئے آئین ڈی آئی اے گھٹ بندھن کو لے کر کے اب ایک طریقے سے کہیں تو اوہاپوخ اور اندر ہی صرف ہٹوول والی استطیب بن رہی ہے اسی خبر پہ اور ادھگ جانکاری کے ساتھ ہمارے سیوگی ویویک لکھنوز سے ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں راجی پٹنا سے ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں ساتھی ہمارے سیوگی بھوپال سے بھی جوڑیں گے ان کے پاس بھی چلیں گے سب سے پہلے ویویک جی آپ کے پاس آ رہے ہیں آپ سے یہ سمجھنا چاہیں گے اکھیلے شیادب مدھے پردیش میں چاہتے تھے کہ کانگریس کے ساتھ گھٹ بندھن والی استطیب بنے وہ استطیب نہیں بنی جس کے بعد اجے رائے کا ایک پلٹوار آیا کہ مدھے پردیش میں تو آپ کا جنادھار ہی نہیں ہے کیا ہم یہ مانے کہ آئی این ڈی آئی اے گھٹ بندھن میں صرف ہٹوول والی استطیب شروع ہو گئی ہے اور اس کے شروعات اتر پردیش سے ہوئی ہے تو ایسے ہی ہے کہ انڈیا کا جو الائنس ہے وہ اس بدھان سبھا چناؤں میں تو بلکل نہیں دکھائی دے رہا ہے یہاں تک کہ ساتھ آنے کی بات تو چھوڑ دیجئے ایک دوسرے پر حملہور ہیں اکھلے شادوں نے جیسا کہ مدھے پردیش میں کہا کانگریس کو بوٹ مت دیجئے گا اس سے پہلے یہ اتر پردیش میں یہ ڈیکلیر کر چکے ہیں کہ وہ 65 سیٹوں پر الیکشن لڑنے جائیں گے لوگ سبھا کے چناؤں میں اور باقی 15 سیٹوں پر وہ اپنے سیوگی دلوں کو سیٹ دیں گے جبکہ ابھی سیٹ شیئرنگ کو لے کر کہ کوئی مسئلہ شروع ہی نہیں ہوا ہے کانگریس پارٹی یہاں پر 25 سیٹوں پر دعویٰ کر رہی ہے تو ابھی جب سیٹ شیئرنگ کی کوئی بات نہیں ہے اس کے پہلے ہی اکھلے شادوں نے لوگ سبھا کے لیے اتر پدیش میں اپنی سیٹوں کا اعلان کر دیا ہے وہ اپنی الگ سے پی ڈی ای یاترہ نکال رہے ہیں سائیکل یاترہ اس پر کام کر رہے ہیں کانگریس سے کوئی باتچیت نہیں ہو رہی ہے یہاں اتر پدیش میں بھی وہ کانگریس کے نیتاؤں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں کانگریس کے جو نیتاؤں ہیں وہ اکھلے شادوں پر حملہ کرتے رہتے ہیں تو ابھی کی جو اسطحیتی ہے اس سے تو بلکل نہیں لگتا ہے کہ یہ الائنس کیا ہوگا اب ویدھان سبھا چناؤں کے بعد نئے سیرے سے ساری قواعد کرنی پڑے گی تبھی کوئی امید ہے فیلحال انڈیا الائنس جیسی کوئی چیز اس ویدھان سبھا چناؤں میں یا ابھی تک اتر پدیش میں لوگ سبھا کے چناؤں کے لیے بھی دکھائی نہیں دے رہی ہے ٹھیک ہے وینیت آپ سے جاننا چاہیں گے کہ غپال میں مدھے پردیش میں اگر کہیں تو وہاں پہ کوشش تو یہ تھا اکھلیش یادو کا کہ جو ہم لوگ سبھا چناؤں کے لیے گھٹ بندن تیار کر رہے ہیں اگر ابھی سے ہی ہم اس کی شروعات کریں تو شاید زیادہ بہتر ہوگا کیا کانگریس اس بات کو سمجھ نہیں پائی اور اسی کی وجہ سے یہ نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکھلیش یادو کانگریس پر ٹیکے عملے کر رہے ہیں دو کے بعد پارٹی بتا رہے ہیں ان کو بوٹ نہیں دینے کی اپیل کر رہے ہیں جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مدھے پردیش میں جب بھی ویدھان سبھا چناؤں آتا ہے تو یہاں پر کانگریس اور بھارتی جنتہ پارٹی کے بیچ سیدھا مقابلہ ہوتا ہے کچھ چناؤں سیٹوں پر سمجھ بارٹی بہو جن سمجھ بارٹی یا اندل جو ہیں وہ اپنی دعویداری پیش کر پاتے ہیں پچھلی بار کا نتیجہ بھی دیکھیں تو چار سے پانچ سیٹوں پر ہی اندلوں نے کیا بولتے کبجہ جمانے میں کامیاب ہو پائے تھے اس بار یہ بات صحیح ہے کہ کیندر میں انڈیا کر کے ایک سمجھن ایک سنگٹھن تیار ہو رہا تھا لیکن وہیں پر کیا ہوتا ہے پردیش میں یہ سنگٹھن نہ چلا یہاں پر کانگریس نے اپنی سیٹوں کے ساتھ کسی کے ساتھ بٹوارہ نہیں کیا کسی قرارن اکھلے شیادہوں کا کل ٹیکم گھڑ میں جو ہے وہ درد سب کے سامنا ہے سب سے بڑی بات یہ کہ ٹیکم گھڑ میں اکھلے شیادہوں نے بولا کہ کانگریس جو ہے وہ چالو پارٹی اس پر بھروسہ مت کرنا اسے بوٹ نہیں دینا وہیں آج سبح مکہمدری شیوراسی چوہان نے بھی کانگریس پر بڑا حملہ بولا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ دلی میں یہ گھٹبندن دوستی کرتا ہے اور یہاں پر الگ الگ کرتا ہے کانگریس کے سیوگی جو کیندر میں ہیں وہ خود اب کانگریس کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں اور مدیپدیش آ کر ان پر حملہ کر رہے ہیں تو آپ خود بلکل یہ سوال ہے اور اسی کی وجہ سے جنتہ کے بیچ بھی جو میسج جائے گا وہ کس طریقے کم ایسے جائے گا یہ بھی دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا راجیب آپ سے یہی چیز سمجھنا چاہیں گے کہ INDIA گھٹبندن کو مضبوطی دینے کے لیے نتیش کمار نے بھرسک پریاس کیا ہے اور یہ گھٹبندن کی شروعات اگر کہیں نہ کہیں اگر کہیں تو نتیش کمار نے ہی کروائی ہے اور تب جا کر کے یہ گھٹبندن آکار لیتا نظر آیا آکار لینے سے پہلے ہی اگر اس میں بکھراؤ دکھ رہا ہے تو نتیش کمار کے لیے تو یہ بہت بڑا جھٹکہ ہوگا کیونکہ کانگریس کے لیے وہ بھی منچ سے بول چکے ہیں دیکھیں بالکل نتیش کمار نے اس کی پہل کی تھی اور نتیش کمار نے پورے کئی پردیسوں میں گھس کر جا کر کے اور نتاؤں سے ملاقات کی تھی اور یہ پریاست کیا تھا کہ جو بھاشپا کا گھٹبندن ہے اس کے خلاف ایک محول بنایا جائے اور اس محول کے تحت جو ہے انڈیا گھٹبندن کا نرمال ہوا لیکن اب دیکھیں یہ جس طرح سے ابھی جو نتیش کمار نے کہا یا اکلیس یادو ایٹکہ رہے ہیں اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ انڈیا گھٹبندن کے اندر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے اور ان کے اندر جو ہے آپس میں جو متبھینٹا ہے وہ بھرقرار ہے خاص کر کے جو یہ بیدھانس سوہ پانچ راکھوں میں جو کنا ہوئے بلکل راجیب یہ متبھید ہے یا کیونکہ اب اس طریقے سے وہ منبھید میں تو تبدیل نہیں ہو رہا سوال یہ بھی ہے بہت شکریہ راجیب ونیت ویویک جی آپ کا بھی بہت شکریہ تمام جانکاری کے لئے فلحال اس بولٹن میں اتنا ہی نمسکار